بڑے وظیفے سنے ہوں گے فلاں پڑھ لو یہ ہو جائے گا فلاں پڑھ لو یہ ہو جائے گا فلاں پڑھ لو یہ ہو جائے گا اللہ کی قسم جو انسان سمجھتا ہے کہ اللہ میرے لئے رحمت کے درازے کھول دے اور اللہ تعالیٰ میرے لئے دنیا کے اسباب میرا کربار میرا بزنس میرا مال میرا فلاں یہ بڑھ جائے تو اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے استغفار کرو کوئی چیز بھی پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک مجلس میں ایک ایک بیٹھک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ستر ستر بار یا سو سو بار استغفار سنا کرتے تھے استغفراللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام سو سو دفعہ تو پڑھتے ہی تھے استغفراللہ العظیم وعتبو علیہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح اور شام یہ سو دفعہ پڑھتے ہوں آج ہمارا پاس فلانی جگہ پہ ہمارے لئے کام ہی چڑھ رہا ہمارے گھر میں تنگی آگئی ہے میں ایک انسان کو بولا بھئی تم شکایت کر رہے ہو میرا بزنس نہیں میرا میں تو جب وظیفہ بنا رہا ہوں یہ اس کو استغفار کو کہہ لگا یہ تو میں کتنی دفعہ سن چکا ہوں یہ تم نے کونسی بات بتا دی ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے سمجھنے چیز کو قرآن کو قدر نہیں لگتا بھائی اور میری بہن اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے معاشی مسائل سارے حل ہو جائیں اس کا ایک ہی حل ہے استغفار اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو انسان بزنس میں اچھا پیسہ چاہتا ہے جو انسان زندگی میں اپنے پیسے کو بڑھونا چاہتا ہے زیادہ لینا چاہتا ہے یہ ہے اس کا راستہ جو اللہ نے اپنے نبی نو علیہ السلام کے ذریعے ہم تک اس قرآن مجید میں بیان کیا ہے یہ کرو گے تو اللہ تعالی یہ دے گا پہلے کہہ دیا کہ انسان جو ہے استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا اللہ تعالی جنت دے گا یہ قوم پھر بھی نہیں مانی میں نے کہا اللہ تعالی تمہیں مال دے گا تمہیں جباغات اور مہنے دے گا پھر بھی یہ نہیں مانے یہ ہے اللہ کا پیغام اللہ ہمیں اسے جو ہے سمجھنے کی اور اللہ آگے پہنچانے کی توفیق اتحافرم ہے یہ وہ راز ہے جس راز کو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے ذرائع عمدلی بڑھنے کا راز کیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں استغفار اللہ پڑھنے پہ تو یقین نہیں ہے وہاں پہ جھوٹ بول کے گناہ کر کے اپنے اس ایک حرام کے پیسے لینے پہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ میری زندگی بچا لے گا لیکن یہ نہیں آتا کہ میں اس الفاظ کو پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کروں گا یاد رکھنے دنیا دار الاسباب ہے انسان کوئی چیز بھی کرتا ہے ریزلٹ اللہ تعالی دیتا ہے اور اس یہ انسان مت سمجھے کہ میں صرف استغفار اللہ استغفار اللہ استغفار اللہ پڑھتا رہا ہوں روزانہ کی بیس تصویہ کرتا رہا ہوں اور چھت پھٹے گی اور میرے اوپر مال گر جائے گا نہیں اسباب اختیار کرنے ہیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالی کیسے رنگ لاتا ہے پڑھئے اس کو جتنی بار پڑھ سکتے ہیں کوئی تعداد نہیں ہے اب آپ کہیں کہ جی مجھے بتاؤں ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے بھائی کمستن صبح اور شام سو دفعہ تو ہے ہی ہے لیکن اگر انسان کوشش کر لے کوشش یعنی میں اس کو کوئی فکس نہیں کر رہا لیکن کوشش کر لے ایک ہزار دفعہ پڑھنا کو مشکل ہے استغفراللہ یا استغفراللہ العظیم چلتے فٹے پڑھتے رہیے پھر دیکھیں اللہ تعالی کیا رنگ لاتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے